چالیں رکھتے اور بڑی خبر کی طرف آپ کو بتا دیں ایک بڑی خبر آپ گھر پر ہی کر سکیں گے کرونا کی جانچ ٹیسٹنگ کو لے کر آئی سی ایم آر کا بڑا فیصلہ ہوم ٹیسٹنگ صرف سنٹومیٹک مریضوں کے لیے ہوگی یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں ہوم ٹیسٹنگ اپ گوگل پلی سٹور اور ایپل سٹور پر اپلپ دیا اور ہوم ٹیسٹنگ کرنے والے سبھی یوزرز کو ان اپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اب موبائل اپ میں ٹیسٹنگ کی پوری پرکریہ کو اچھی طرح سے سمجھایا گیا ہے اور اس اپ کے ذریعے ہی روگی کو پوزیٹیو یا نیگٹیو نتیجوں کی جانکاری دی جائے گی تو کوویڈ نائنٹین کی جانچ گھر پر بھی کی جا سکے گیا آئی سی ایم آر نے ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کے ذریعے گھر میں ہی کوویڈ نائنٹین ٹیسٹ کرنے کی جازت دی ہے اس کے لیے مالیف ڈسکاوری سولیوشن لیمیٹیڈ پونے نے انٹیجن کٹ کو منظوری دی ہے اب اس میں یہ خاص بات آپ کو یہ بتا دے کہ آپ کے گھر پر رکھیے گئے ٹیسٹ کی ریپورٹ آئیپ کے ذریعے آئی سی ایم آر تک پہنچے گی جسے گوپنیے رکھا جائے گا تو اسی پہ اور جانکاری کے لیے اب ہمارے ساتھ ورش پترکا ٹی این منیج جی ہمارے ساتھ جر گئے ہیں ٹی این منیج جی پہلا تو بہت سواقت ہے آپ کا دین این نیوز پر ٹی این منیج یہ جس طریقے سے دیکھا جائے اب کوویڈ نائنٹین کی جانچ کے لیے جو لوگ کتراتے تھے بہار نہیں جا پاتے تھے اب موبائل ٹیسٹنگ اپ کے ذریعے وہ گھر پر ہی کوویڈ نائنٹین کا ٹیسٹ کر سکتے ہیں جی لیکن آپ کو بتا دوں کہ انڈین کانسیل آف میڈیکل ریسرچ نے بودھوار کو ایک بہت بڑا فیصلہ لیتے ہوئے گھر میں کورونا کا ٹیسٹ کرنے کے ریپیڈ انٹین ٹیسٹ کٹ کو منظوری دی ہے یہ ٹیسٹ کٹ جو ہے پونے کی ایک کمپلی کے دورہ بنائی جا رہی ہے اور اس کے استعمال کے لیے ایک نئی ایڈوائزری بھی آئی سی ایم آر نے جاری کرتے ہیں موبائل میں ایک ایپ جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا آئی سی ایم آر نے جو بیان جاری کیا اس کے مطابق یہ ہی ہے کہ ایک ہوم ٹیسٹنگ سے سمٹومیٹک مریجوں کے لیے ہوگی ایسے لوگ جو لیب میں کنفرم کیس کے سمپرک میں آئے ہوں گے ان کے لیے ہی یہ ہوم ٹیسٹنگ کیٹ بنانے والی کمپنی جو مانیول طریقے سے بتایا گا اس میں گوگل پلے سٹور ایپل سٹور سے ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے موبائل ایپ کے جریعے پوزیٹی اور نگیٹی ریپونٹ دی جائے گی اب اس کو کرنا کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کی جو بھی اگر اس ٹیسٹ کو کرنا چاہے گا تو اس ٹیسٹ کٹ کے جریعے لوگوں کو نیجل سٹرپ لینا ہوگا ٹھیک ہے اور پھر جو ہے ہوم ٹیسٹنگ کرنے والوں کو ٹیسٹ سٹرپ کی فوٹو لینی ہوگی یہ فوٹو اسی فون سے لینا ہوگا جس فون ان کے نمبر سے ایپ ڈاؤنلوڈ ہوا ہے موبائل فون کا ڈیٹا آئی ٹی ایمار کی ٹیسٹنگ پورٹل کے سٹور ہوگا ٹیسٹ کے جریعے اس کی نیپورٹ اگر پوزیٹیو آتی ہے تو ان کو سنکرمت مانا جائے گا اور انہیں دوسرے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی جو لوگ پوزیٹیو ہوں گے ان کے لیے ہوم آئیسولیشن کو لے کر کے آئی ٹی ایمار اور ہیلتھ مینسٹری کی جو گائیڈ لائن سہلے سی تائے ہے اس کو ماننا پڑے گا لکشن والے جن مریضوں کا ریزلٹ نگیٹیو آنا ہوگا آئے گا ان کا آٹی پیزیار ڈسٹ کروانا نیوارے ہوگا سبھی ریپیڈ انٹیجن نگیٹیو سمٹومیٹک لوگوں کو سندگز کوبیٹ کیس مانا جا رہا ہے ایسے لوگ جو آٹی پیزیار ڈسٹ کی ریپورٹ آنے تک جو ہے ان کو ایسے لوگوں کو ہوم آئیسولیشن میں بھی رہنا پڑے گا اور خاند بات جیسا آپ نے کہا اس پوری پرکریہ میں مریض کی گپنیتہ جو ہے وہ بھرکرہ رکھی جائے گی اس کٹ کا نام کوبی سیلپ دیا گیا ہے یہ جو ہوم آئیسولیشن ٹیسٹنگ کٹ ہے پونے کی کمپنی ہے مائی لائپ کوری سیلیوشن لیمٹیڈ اس کو آترائز کیا گیا ہے یہ جی آہ بہت شکریہ ٹی این مانی جی پوری جانکاری کے لیے یہاں پہ تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے تھے جہاں آئی سی ایم آر کا ایک بڑا فیصلہ ٹیسٹنگ کو لے کر آپ گھر پر ہی کر سکیں گے کورونا کی جانچ ٹی این مانی جی نے بھی پروسس بتایا کس طریقے سے آپ گھر پہ رہ کر جو ہوم ٹیسٹنگ صرف جو سیمٹومیٹک مریض ہے ان کے لیے یہ ہی یہ ہوم ٹیسٹنگ صفیدہ اپ لابد ہے آپ موبائل میں اپنا آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ہوم ٹیسٹنگ کی صفیدہ لے سکتے ہیں